خبروں میں بات کرتے ہیں اتراخنٹ کی جہاں پر سرکار دوارہ ایک درجن سے زیادہ شراب کی فیکٹریوں کو استحابیت کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں جس کے ویروت کے لے کر ایک نیجی سنسطہ کے کئی دنوں سے اندورن پر ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے رجت اگروال ہر دیوار سے ہمارے ساتھ لائیو جل چکے ہیں رجت کیا ہی یہ پورا معاملہ آج سرکار کے خلاف یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں اس پر کیا کہیں گے جی موشروی جی صاحب نے بتایا کہ اتراخنٹ سرکار دوارہ جو کئی درجن جو فیکٹری ہیں لگ بھگ سولہ سے سترہ فیکٹری لگ بھگ ابھی اسطابیت کرنے کے پرمیشن دے دی گئے تو اس کو لگر کافی خاصا اتراخنٹ سرکار دوارہ جو بھی دیکھا جا رہا ہے اور میں اب اسی جانکاری لیے اب ہمارے ساتھ جڑ جو کے ہیں ملود مہارج جی جو بھی ساماجک سینہ کے راشتے دکشے جی کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں دے بھومی اتراخنٹ جیسے راجے جو اپنی پامیتری جانا جاتا ہے سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے اور بھاچپا جیسے سترکاریں جو ہمارا سمبردن کرنے کے لیے بنی تھی یا دی وہی اس طریقے کا دورچار پرچار یہاں کریں گی ہماری سنسکرتی کو نسٹ کرنے کا کارے کریں گی تو یہ کتری برداز نہیں کہا جائے گا ہم لوگ نرنطر آج بیس بہت دن ہمارا انسان کا ہے ساسن پر ساسن کے کان پر کوئی جونے جائے گا رہی ہے جی ہم نے کبھی پریاس بھی گیا تو ہم کو دوانے کا کچھنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ہم بہت اپسوس طریقے سے اپنا بھار ان کی پرتی بیٹھ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکار گیٹ داریوٹا نہیں ٹوٹی تو ہم اگلا کوئی بھی نرنے ایسا لیں گے جو سرکار بھی سوچنے بہت مضجور ہوگی جی رجت کیا سرکار کا کوئی نمائندہ ان کی سوج لینے نہیں آیا یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ابھی تک کوئی بھی پرشاسن سے بیس دن ہو چکے ہیں کوئی بھی ادھیکاری اس دھرنا اس طرح پر کوئی نہیں پوچھا ہے تو اس پر کیا کچھ کہنا ہے ادھیکوشی جی اگر سرکار نہیں جاگتی ہمارا تو نوی دانے کے سانت پونڈ سے یہ بارتراب کرنے تو اچھا ہوگا اگر نہیں جاگی تو ہر اسٹیٹ پورے ہندوستان میں ہندوستان میں سرکار سراپ پر اس نے کام کر رہی ہے ہر جہاں جہاں ماں گنگا کا سروپ بہتا ہے اسی جگہ اس جلے میں ہم میڈیا کے مادیم پریس کے مادیم جنتہ کو جگہنے کا کام کریں گے آگے گرانیتی ہماری یہ بنے گی سرکار جو ہاتھوں میں یوک لڑکوں کے ہاتھ میں جام دینے کا کام کر رہی ہے ہماری ماں گنگا کا سروپ ہمالیا کا سروپ دے بھومی کا سروپ بگاڑنے میں لگ ہوئی اسے ہندو سماج سن سماج اور پورا سماج اس کا بھرسکار کرتا سماج کو کھٹا کرنے کی بات کرتا تو ہم اپنے سماج کو بچانے کے لیے اپنے ہندوست کو بچانے کے لیے اپنے سرندھم کو بچانے کے لیے جو بھی نلڈ ہوگا ہمیں سماج کے سموئی نلڈ ہوگا باقی اس سرکار کو ہم کہنا چاہتے ہیں کیا تو آپ یہ جو ہمالیوں میں اپنے آٹھ فیکٹری لگا رہے ہیں اور چار فیکٹری آپ پلین میں لگا رہے ہیں ہمارا وہ نہیں کہ جو سروپ ماں گنگا میں آپ کے کیمیکل دھولے پانی گنگا جی میں آئیں گے اس کو تدکال آپ بند کریں اور بھی سادن ہے اسے کریں ایک طرف ہاتھوں میں روجگار دینے کی بات کریں دوسری طرف ہاتھوں میں آپ جام دینے کی بات کریں یہ ہم برداثت نہیں کریں اگر آپ کی سنوائیس میں جلد نہیں ہوئی تو کیا کیا قدم ہے کہ اب سنسطہ آگے سنسطہ کی جو رنیتی بننی ہے جو بیٹھ کے سنتوں سے برہمنوں سے اور سب سے بات چلنی ہے اب یہی رنیتی بنی ہے جیسے ہم گنگا کا سروپ چلنا ہے ہر جگہ ملک اتر کانس سے لے کے اور گنگا ساگر تر جتنے بھی سہر جلے ہیں سنتوں کے ساتھ برہمنوں کے ساتھ ہندو سماج کے ساتھ بیٹھ کر پریس اور میڈیا ہمیں ہندو کو جگہنیا کام کریں گے اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا دل ہمارے ساتھ جنڈگو تیار ہے ابھی ہم جو سانتی پیرے سے بار تراب ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ سانتی ہے سانتی سے بات کریں ادھر نہ کریں ادھر اگر ہندو ہوتا ہے سن سماج ادھر ہوتا آنے والا کم ہے کم اتنا بیرات کم ہے جس میں یہ ہمیں بتائے سرکار کہ ہمیں گنگا جل میں اسنان کرنی کے نمتی دے گی کہ ہمیں سراب میں اسنان کرائے گی یہ ہندو اگر سرکار نے ان کی مانگوں کو نہیں مانا تو اگلا مکھے ادھر یہ ان کا کیا ہوگا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے اگر اس میں سرکار جلد نہیں چیتی تو اس پر ایک بڑا آندولن کیا جائے گا شکریہ رجت تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھئے کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوگا تو ہم آپ کا پھر سے رکھ کریں گے خبروں میں بات کرتے ہیں پنجاب پنجاب کے لدھیانہ کی جہاں پر بچہ چوری کی ایک گھٹنا سی سی ٹی ٹی کیمرے میں قید ہو گئی صرف ایک سو بیس سیکنڈ میں اس بچہ چور نے یہ بچہ چھوڑا لیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اسے بھاگنا پڑا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے لدھیانہ سے پورو ستم تیواری ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں پورو ستم بچہ چوری کی گھٹنا آم ہو رہی ہے وہیں پنجاب کے لدھیانہ میں بھی ایک ایسی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے بلکل مسررہ فرانہ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا راجستان پنجاب مدی پردیش اتر پردیش اید پوری بھارت ورث میں اس ورث بچہ چور گرہ سکر ہو چکا ہے جس کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملی ہے پنجاب کے لدھیانہ سے جہاں پوری جو گھٹنا گھر میں cctv کیمرے میں قید ہوا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ ایک گھر کے بعد پنجاب کے لدھیانہ میں دو مہیلائے سو رہی تھی جن کے پاس دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے دونوں مہیلائے آرام سے سو رہی ہے اس کے بعد میں وہ رکشہ لاتا ہے رکشے میں اٹھا کر بچے کو رکھتا ہے لیکن ایک آ ایک جو اس کے پاس سو رہی تھی مہیلہ اس کو جاگ ہو جاتا ہے جاگ ہونے کے بعد میں سب سے پہلے تو وہ بچہ چھوڑ کے ہاتھ میں سے اپنا بچہ چھین تھی ہے اس کے بعد میں بچہ چھوڑ کے مار پیٹ کرنے لگ جاتی ہے جس کے بعد میں بچہ چھوڑ وہاں سے پھار ہو جاتا ہے جی بھرانہ جی پوری ستم راجستان اور اتھر پردیش کی اگر بات کی جائے یہاں بھی ایسی گھٹنا کافی سمیہ سے ہو رہی ہے کچھ لوگ اسے افوا بتا رہے ہیں کیا ہی یہ پوری سچائی جرہ ہمارے درسوں کو کو بشتار سے بتائیں گے جی بلکل رانا جی میں آپ کو بتا دوں اس وقت راجستان مدھے پردیش اتھر پردیش ہریانہ پنجاب سہید آس پاس کے راجیوں میں بچہ چور سکریہ ہو چکا ہے لیکن کچھ افوایں بھی ہے لیکن اس گھٹنا کو لے کرکے اس کو افوا نہیں کہا جا سکتا حقیقت کہا جائے گی کیوں یہ پورا گھٹنا کرم گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کید ہوا ہے جی رانا جی پروشتنم پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے اس گھٹنا کو لے کر ہماری جب پنجاب پولیس کے لدھیانہ میں تینات پولیس ادھیکاری سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آم وہاں پر استانی نوازوں کے سی تیوک سے انہوں نے بچہ چور جو بچہ چور تھا اس کو پکڑ لیا ہے اس کو گربدار کر لیا گیا ہے پھلال پنجاب پولیس کسٹڈی میں ہے اس سے پوستاج کی جا رہی ہے کہ ان کا گروہ ہے پنجاب صحیح کہاں کہاں ہندوستان میں فیلا ہوا ہے اور حالانکہ ابھی تک وہ مو کھولنے کو تیار نہیں ہے اور پنجاب پولیس اس سے مو کھولوانے کے لیے پوستاج میں جھٹی ہوئی ہے جی رانا جی شکریہ پروشتنم تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے